مدینہ پاک روزانہ چھے چھے سات سات آٹھ ہٹ میفلے ہوا کرتی ہے الحمدللہ تو وہاں تقریباً میفلوں میں یہ کلام پڑھا جاتا ہے آپ بھی ملکہ پڑھ لیجئے آج ہڈیارہ میں ملکہ سرکار کے آستانے کی بات کر لیجئے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے وہ وقت دور نہیں کہ ہم سب سرکار کی قدموں میں ہونے انشاءاللہ آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کی کیا بات ہے آگے تو آپ سے امید لگی نہیں رہی کیا پڑھیں گے چلے اتنا کہتے ہیں کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کی ہاں آپ کے آستانے کی ہے فاطمہ اور حسین حسن آئے ہیں پنچتن کے ماننے والے باوز بلن کے لئے سبحان فاطمہ اور حسین حسین حسن فاطمہ علی اور حسین حسین حسن پنچتن کے دھرانے کی کی کیا بات ہے پنچتن کے دھرانے کی کی کیا بات ہے پنچتن کے دھرانے کی کی کیا بات ہے آپ کے آستانے ہاں آپ کے آستانے کی سمات کیجئے سمات کیجئے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تیرے ایسے فکانے کی کیا بات ہے پھر تیرے تو ایسے فکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے مسکراہت 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 جب عاشق ایک عاشق رسول علیہ السلام کے سامنے مسکراہت کی بات ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ جائے تو آپ نے سبحان اللہ بھی ایسی کہنے ہیں پھول میں پھول میں مسکراہت ہے اپنی جگہ پھول میں مسکراہت ہے اپنی جگہ آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی ایک کلام کے چناشات پشکر رہا ہوں یہ وہ کلام ہے کہ جب بھی پاکستان سے بہا ان ممالک میں جانا ہوا کہ جہاں لوگ اردو نہیں جانتے ہیں لیکن ان کے سامنے جب ایک کلام پڑھ جاتا تو وہ رو رو کی ایک کلام پڑھتے تھے وہ لوگ جو اردو نہیں جانتے تھے تو میں نے پوچھا کہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کی زبان پر محمد نام آتا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آسمان کی جانب پرواز کر رہے ہیں سبحان اللہ کہیں گے اگر پریشانی نہ ہوں بڑے پکے ہیں آپ لوگ وہ پکے ہیں پہلی مرتبہ آئے ہوں اس علاقے میں لیکن اتنا کبھی میں نے کہا نہیں کسی کہ سبحان اللہ والین لوگ پرد کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ پہلی مرتبہ میں یہاں کہ ایسا زوگ دیکھ رہا ہوں ورنہ الحمدللہ میرا حیدر یہاں پنجاب میں ہزاروں میں نے محفلے کی لیکن اتنے ٹھنڈے لوگ نہیں دیکھے میں نے حالانکہ یہاں تو جوشی لوگ جوشیلے لوگ ہوتے ہیں آئیے ملک پڑھیں چناشاہ دشوہ یہ آپس میں جو بات کر رہے ہیں اگر یہ پہلے بات کرنے ہیں آپ لوگ میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں یہ پہلے باتیں کر لیں میں انتظار کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ساری باتیں یہاں ہوں گی آج گھر جا کے نہیں ہوں گی یہ آج ہی ہو گی یہاں ہی دری پہ ہو گی تو آپ بات اپنی گھر پہ بھی کر لیں گے باتیں ہی باتیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہے کیا تو آئیے ملک پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ دو تین شیئر پیش کروں گا اور پھر